ویلکم بیک ریال اسٹیٹ کی بات کریں گے تو ایک نظر ریال اسٹیٹ سیکٹر پر ریال اسٹیٹ کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان پراپٹی ٹیکس 2017 اور 18 کے لے کر بات کی جا رہی ہے اور جو بجٹ آیا تھا اس سے مطابق جو ہے جو ریال اسٹیٹ ہے وہ بہت ڈسپوائنٹیٹ ہوا ہے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا کوئی انسینٹیف نہیں دیا گیا ساتھ میں کیپٹل گین ٹیکس کو بڑھانے کی بات کی گئی اور جو کانسٹرکشن والے لوگ ہیں ان کو ان پر سخت دباؤ رکھا گیا گیا ہے ان ٹرمس آف بجٹ اور ان ٹرمس آف کمپنی آرڈیننس 2017-18 تو یہ سارے معاملات ہیں اب ٹیکس ریلیف کیسے دیا جائے بلڈرز کو جو ڈیولپرز ہیں ان کو دیا جائے سمیٹ اور اسٹیل کے پرائیسز بڑھ رہے ہیں گراجولی اس پر بھی کوئی انسینٹیف نہیں دیا گیا سمیٹ کی پرڈکشن کے حوالے سے بھی جو بات رکھی ہے سامنے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پورا بجٹ بہت سمارٹلی کوپی پیس تھا دوہزار سترہ کا سولہ سترہ کا انہوں نے اس دفعہ لگا دیا ہے اور دیکھیں گے کہ اس طریقے سے پرائیسز بڑھ رہے ہیں انٹرمز آف ٹیکسیشن یہ معاملات ہیں انشورنس آف سمال ہومس لونز کی بھی بات کی جا رہی ہے اس پر دیکھنا ہی ہوگا کہ اس پر بھی کچھ خبریں آئی ہیں کہ وہ اس کو کیسے آگے لے کر جائیں گے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اب مزید کچھ خبریں آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں ایف پی سی سی آئی وہ سپورٹ ٹو ریال اسٹیٹ ایجنٹ یہ خبر ہے اور اس پر میں آپ کو مزید بتاؤں کہ کہا یہ جا رہا ہے جو بات سب کو پتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس حساب سے ڈیمانٹ ہے تو کنسٹرکشنز اور ڈیولپنٹ کے لوگی جو ہے اس ڈیمانٹ کو فلفل کر رہے ہیں لیکن اس میں پالیسیز ایسی بنائی جاری ہیں کہ اب ان کو پرابلم آنا شروع ہو گئی یہ آگے بڑھتے ہیں بتائیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر ہز گرون بائیس نائن پرسن جو ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے وہ نو پرسن سے بڑھا ہے جس میں پالیسیز ریگولیشنز تمام چیزوں کی اشتر ضرورت ہے ہنگامی بنیاد پر گدشتہ روز میرے سیگمنٹ میں آئے تھے آباد کے تھے ایوب صاحب انہوں نے بات سامنے رکھی کہ اب اتنا پرابلم آرہا ہے کہ جو سیکٹرز وائز بھی چیزیں ہیں اس کے پرائز بھی بڑھ رہی ہیں کچھ جو نیت ہے یوٹیلیٹی ہو گئی وارٹر ہو گیا اس پر بھی اب کچھ پرابلم آنا شروع ہو گئی ہے پہلے اینو سی دیا جاتا ہے ان تمام تر لوگوں کو بعد میں پرشان کیا جاتا ہے خصوصا کنسٹرکشن اور ڈیولپنٹ کے لوگ جو ہیں جو یہ بزنس کر رہے ہیں اینو سی دینے کے بعد بھی پھر کچھ بات سامنے یہ آتی ہے کہ جی آپ یہ جو اس ٹرمس انڈ کنڈیشنز پر کام نہیں کر سکتے مزید پالیسیز میں ایمپلیمنٹ آیا ہے یا یہ کہلیں کہ ایمینڈمنٹ کیا گیا ہے تو یہ ساری باتیں یہ شفافیت کی باتیں نہیں ہیں بارہاں باتیں کی جاتی ہیں کہ جی شفافیت ہونی چاہیے ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے لیکن معاملات ایسے آگے نہیں چل سکتے یہ صورتحال آپ کو بتا دیئے میں نے ریال اسٹیٹ کے حوالے سے کمپنی آرڈننس سے شروعات کی گئی تھی اس کو بھی جو ہے نہیں دیکھا گیا خاطر خواہ نہیں رکھا گیا ساتھ میں جو ہے کچھ ایسے قوانین بنائے گئے جس میں جو واضح طور پر اشارہ آئے کہ اب معاملات آگے بہت ہی مشکل طریقے سے سروائف کر سکتے ہیں ایک انڈسٹری کی بات میں یہاں پر کوٹ کروں گا اب یہ تاثر یا ایک ایسا محول یا انڈوائیمنٹ بننے جا رہا ہے جیسے آپ اوٹو سیکٹر کو دیکھتے ہیں نا کہ مقصود انڈسٹریز ہیں مقصود کمپنیز ہیں وہی سسٹین کر رہی ہیں گزشتہ تیس سالوں سے مارکٹ میں پینٹریشن کی کوئی بات کر کے تو دیکھیں آپ دیکھ لیجئے آٹو سیکٹر کے والے کیا کرنے لگتے ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹوری ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس سیکٹر ریال اسٹریز سیکٹر جو کہ ہم لوگ اس کو اتنا ڈسکس کرتے ہیں ہنگامی بنیار پر اس میں چیزیں کو بہتر کرنے کی سخترین ضرورت ہے پرابر ریگولیشنز بنائی جائے لیکن اب ریگولیشنز بھی ایسی نہیں بن رہی ہیں پالیسیز بھی ایسی بنائی جاری ہیں جو نیو پریئر مارکٹ میں پینٹریٹ کرنا چاہتا ہے وہ پرابلم میں آ جائے گا پرابلم میں ایسے آئے گا کہ جب قوانینی سخت ہوں گے تو کام کیسے کیا جائے گا جب قوانینی ہاتھ پر باند دی جائیں گے تو کیسے کام کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے مقصود طبقے یا مقصود سرکل یا گروپ کے لیے کام کیا جا رہا ہے باتیں تو یہی نظر آتی ہیں بارہاں اس پر بات کی گئی ہے کیوں نہیں جو ہے تمام تر لوگوں کو اس میں جو ہے آن بورڈ لیا گیا اسٹیٹ کے لوگوں کو ہو گیا ریال اسٹیٹ کے لوگو ہو گیا کانسٹرکشنز کے لوگو ہو گیا بیلڈرز کے لوگو ہو گیا ریٹ کے لوگو ہو گیا کیوں نہیں لیا گیا یہ ایک کوشن مارک ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک طرف سٹاک ایکشنج کے معاملات آپ نے دیکھ لی ہے یہ آپ کے ایک بجٹ کا خوش کیا کہتے ہیں ویلکم نوٹ دیا ہے فیڈرل بجٹ کا یہ ویلکم نوٹ ہے سٹاک ایکشنج کی طورت صلورت ہے آپ کے سامنے آگئی ریال اسٹیٹ تو سروائف کری رہا تین سالوں سے مزید سروائف کرے گا جو پالیسیز سامنے رکھی گئی ہیں کل پنجاب کا بجٹ بھی آ رہا ہے بائی دوئے پنجاب کے حوالے سے دیکھیں گے پنجاب کے لگوں کے لیے کیا رکھی جاری ہیں پھر اس پر ایک مزید بحث کریں گے کہ اب گورنمنٹ کا جو فیڈل بجٹ ہے وہ کتنا سوٹیبل بنا برحال تیکس سلیف اور بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی ہم بات کرتے ہیں بارہاں بات کرتے ہیں جو بیلڈرز اور ڈیولپرز ہیں وہ لیس کنٹریبیشن کریں یہ بات سامنے آئی ہے اس پر بات کریں گے یہ سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کا آیا ہے اور بہت ہی مطلب کامپلیکیٹڈ سا سٹیٹمنٹ لگا اس میں بڑا سوال ہے حاجی غنی حاجی سمان صاحب سے ہم نے کانٹیک کیا گیا ریال اسٹیٹ کے معاملات بھی دیکھتے گئے اور سٹاک ایکسچینج کے معاملات بھی دیکھتے گئے اس پر ریال اسٹیٹ کا موقف لیں گے غنی صاحب سلام علیکم کیسے ہیں آپ مالیکم سلام اللہ کا کرم ہے غنی صاحب کیا ہو رہا ہے یہ ریال اسٹیٹس ٹریکٹر ڈے بائی ڈے سخت قوانین بنا کر کیوں پریشان کیا جا رہا ہے بلڈرز کو ڈیولپرز کو اور تمام تر متعلقہ اداروں کو دیکھیں پاکستان میں کلچر ہو گیا ہے کہ جو بزنس چلتا ہے بنانے والے اس کو پریشان کر دیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ اسٹوئی چینج کو پریشان کر دیا چار دن میں دہائی تین آزار مارکٹ گر گئی کیپیٹل گئر لگوا دیئے ڈیویڈن پر ٹیکس لگوا دیئے بلڈر کی بھی جو پہلے کی فیسیلیٹی تھی کہ پریشان سا اس کو چینج کر دیا تو پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ جو بزنس دیولپ ہوتا ہے اس کو دو دس سال ڈیولپ نہیں ہونے جیسے ٹیکس لگا کہ پھر اس بزنس میں گھڑا پن کر دیتے ہیں تو کیسے معاملات آگے چلیں گے ساری چیزیں تو اس کا مطلب یہ کہ دیکھنا اب ہمارے جو ایڈوائزر ہیں منسٹری فائننس کے جو ایڈوائزر لوگ ہیں وہ جا جا کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کما لیا ان لوگوں نے کما لیا ان لوگوں نے کما لیا ان کے اوپر ٹیکس لگا دو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی کمای ہے تو ٹیکس لگنا چاہیے مگر بزنس کو بھی تو ڈیولپ دونے دینا چاہیے اب ایک سٹوک ایکشنج دیکھیں یا ریال اسٹیٹ دیکھیں وہ دونوں صحیح چل رہے تھے تو انہوں نے آپ دونوں میں گھنگ کر دی سر بہت ڈسپائنمنٹ کی گئی ہے بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا اسٹوک ایکشنج کا تو آپ نے حال دیکھ لیا جو ایکسپیکٹیشنز ہی اس کو بالکل فلفل نہیں کیا اب ہم ریال اسٹیٹ کی بات کریں گے ریال اسٹیٹ میں پراپر ریگولیشنز کی باڈی بنی نہیں ہے ایسی سی پی انہوں نے اختیارات ڈال دیئے ہیں پھر کیپٹیکل گین ٹیکس کی بات کرتے ہیں اور اب یہ بات کہتے ہیں جو بلڈرز ہیں اور جو کانسٹرکشنز کے لوگ ہیں وہ لیس ٹیکس دے رہے ہیں کیوں یہ بات سامنے رکھ رہے ہیں ان کو کون ریپورٹنگ کر رہے ہیں اچھا ٹیکس بھی آپ ان سے لے رہے ہیں جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان لوگوں کو ٹیکس فرم میں کیوں نہیں لاتے جب تک ٹیکس نہیں دے رہے فائلر نون فائلر کا سب سے بڑا ایچو ہے اس پر بات کرنی چاہیے تھی یا آپ نے اس پر بات کی نہیں دیکھیں آپ نے دیکھا کہ نون فائلر اور فائلر کا ایسی بات ہے نون فائلر نون فائلر لوگوں نے اب پاکستان میں کلچر ہے فائلر نون فائلر کا اب لوگ تو یہ سوچتے کہ ہم نون فائلر بن جائے مگج ماری نہ ہو فائلر بننے میں بھی تو یہ آسانی نہیں ہے نا فائلر میں ڈوکیمنٹی سن یہ وہ سب دینا پھر ایسیسمنٹ کروانے یہ بھی پاکستان میں کلچر کا مصیبت ہے تو میرے خیال میں ان کو حکومت کو ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ دو سیکٹر کو ریوائز کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے میمبروں کو چاہیے جو بھی پارلیمنٹ کے اپوزیسن بھی ہے رولین پارٹی والے بھی ہے ان کو ابھی پارلیمنٹ میں بزر جزن فائلر ہوگا اس میں ابھی بھی ایمینمنٹ ہو سکتا ہے یہ اسٹوک ایکچنج کی اور بلڈروں کی ریسپانسلٹی ہے کہ یہ فائنس منشلر صاحب سے ٹائم لے اور ان سے ملے اور جلدی سے جلدی ملے اور یہ رائے عمل کو ٹھیک کروائے غنی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیا گیا ہے یہ تمام تل لوگوں کے لئے کیا گیا ہے یہ واضح اشارے ہیں منوپلی بنائی جاری ہے ریال اسٹر سیکٹر میں جو اب چیزیں نظر آ رہی ہیں مقصود غنی صاحب مقصود لوگوں کے لئے کام ہو رہا ہے تاکہ کوئی پلئر مارکٹ میں ریال اسٹر کی پینٹریٹ نہ کر سکے آپ واضح اشارے سمجھ لیجئے ہر آدمی کلام میں تو کہتا ہوں اس کے پاس جتنا سرمایہ آیا اتنا وہ کاروبار کرے گا اور اس کو کاروبار کرنے دینا چاہئے آپ ایسی سسٹم بنائیں گے وہ بچارے کاروباری بند کر دیں گے جی سر سمیٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کی بات کریں گے سٹیل کی بات کریں گے سمیٹ پر انہوں نے جائے پرائیس بڑھانے کی بات کی ہے نیو ٹیکس جائے فیڈل ایکسائز ڈیوٹی کو سمیٹ کی جو ایک روپی سے پر کیجی ٹو روپیس ون پائنٹ ٹو فائف کر دیا ساتھ میں وہی پیس سارے بارہ روپے سمیٹ پر بڑھا دیا نو ڈاؤٹ یہ میلر سارے بارہ روپے کسٹمبر پر بڑھا دیں گے تو وہی مہنگائے ہوگی وہی پچیس بڑھا دیں گے وہی مارکت بڑھ جائے گی اور وہ کسٹمبر پر جائے گی جسے لوئے کو بھی ایسا ہی کیا ہے کہ تین ہزار قریبا سیل ٹیکس بڑھا دیا تو وہ سیل ٹیکس پاسون کر دیں گے وہ پاسون ہونے سے پھر کسٹمبر پر جائے گی اور بیچارے لوگ ہمارے ملک میں گھر نہیں سکتے تھے اب اور بھی نہیں کھری سکیں تو سر اب آباد والے تو بہت زبردست اپنا موقف جمع کر رہے ہیں آپ لوگ کی ایجنسیز اور ایسا سیشن کیا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پریس لیز آپ میٹیا پر دیکھیں گے مجھے تو یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ چھوٹی سی پریس ریلیز دینے کے لیے چھتیس چھتیس گھنٹے ہمارے ٹیکس لیز کمیٹی کے چیئرمنٹ کو لگ جاتے ہیں سر ابھی بھی اگر نئی دینا پریس کنفرنس تو اس کا مطلب آپ معاملہ سمجھ جائیں مزید جو ہے ابھی دیرے ابھی میری بات ہوئی اچھوٹی سیشن کے تو تین لوگوں سے آج ہماری پریس ریلیز آ رہی ہے ٹھیک ہے غنی صاحب اس کا ریال اسٹیٹ کا مجھے بتائیے ابھی جو ہے آباد والے بھی پریشان ہیں آپ لوگ کوئی آواز اٹھا رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں تاکہ اٹلیس کومیٹس منسٹر کو بتائیے پرابلہ مانی ہے میں بورڈ کا ممبر نہیں ہوں مگر اسٹر اچھوٹ پارٹیسپیٹ ہوں میں نے سب بورڈ کے ممبروں کو چار چھے کو سب کو ریکویس کی ہے کہ فائنس منسٹر سے میڈیا سے بھی بکھا ہے کہ فائنس منسٹر سے اپ ٹائم لیں اور جا کے انہیں بتائیں کہ اس کے کیا کیا ہے اب چار سال والا آدمی ہے آپ نے چار سال کا اگلے سال کمنٹ میں کیا تھا آج میرے تین سال پونے چار سال ہوئے پھر ابھی میں اس کو اگلے سال آپ نے چار سال کا کمنٹمنٹ کیا تھا میں نے کمنٹمنٹ میں بائن کی اور اب آپ مولتے ہیں کہ آپ نہیں بیچیں گے تو آپ کو پندرہ پسند ٹیکس لگ جائے گا غنی صاحب میں آپ سے سوال یہ رکھنا چاہ رہا ہوں مجھے آپ یہ بتائیے کہ ابھی جو پرابلم ہو رہی ہے اس کے لیے ریپورٹنگ اس کو کی جائے اپپی سی سی آئی کوئی رول ادا کرے گی یا نہیں کرے گی کامرس منسٹر سے بات نہیں کی جائے یہ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا ایف سی سی آئی اطارہ ہے جیسے جبیر سفیل صاحب ہے جبیر سفیل صاحب کو بھی چاہیے کہ انہوں نے بجیٹ میں اپنا جو رائے عمل دیا وہ میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے بھی سب چیزیں یس یس کرتی تو یہاں تک فیڈریسن کی سب سے بڑی ریسپونسویٹی ہے اور چیمبر آف کومرس بھی کراکھی کا بہت بڑا اطارہ ہے ان کی بھی ریسپونسویٹی ہے کہ وہ دونوں اپنا رائے عمل دیکھ رہے کہ دونوں آپ ریال اسٹیٹ اور ایک بجنس کو آپ ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے غنی صاحب وقت ختم ہو گیا اس پہ مزید آپ سے بات کرتے تھے سو مچ آپ کے وقت کا اور آپ نے ریال اسٹیٹ کے معاملات سٹاک ایکشنج کے معاملات بھی رکھے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے معاملات جگہ آگے سروائف کریں گے اور کس طریقے سے معاملات چلیں گے یہاں سے وائنڈ اپ کریں گے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ بزنس پلس دیکھتے رہیے پانس سے ساتھ اب ہماری ٹرانس میشن بھی دیکھیں گے جو کہ رمضان ٹرانس میشن ہے ہمارے ساتھ رہیے